اسلام علیکم اسکیوز می طالب نکوی ایڈوکیٹ حاضر ہے صدائے محرومین چینل کے ساتھ ناظرین ہماری جو نئے آنے والوں کے لیے ہے یہ بات کہ پرپس فول یعنی با مقصد کسیر المقاصد یعنی کہ ملٹی پرپس یہ ہے ہمارا چینل اور اس پہ کوئی بھی موضوع جو ہے وہ منع نہیں ہے بلکہ ہر موضوع پہ بنائی گئی ہیں ویڈیوز اور ہمارا زیادہ تر فوکس محروم آدمی کے لیے مظلوم آدمی کے لیے اور اپنے وطن کے لیے ہے یہ تو تھا مقتصر سا تعرف اور آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین آج دو حصوں میں تقسیم ہوگی ہماری ویڈیو پہلے حصے میں ہم حضب روایت محرومین کی بات کریں گے مظلومین کی بات کریں گے اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے بات کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پی ڈی ایم چونکہ آپس میں دستگریبان ہو گئی ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان کو کچھ وقت ملا ہے اس وقت میں جو ہمیں باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آج انہوں نے کیا کیا ہے اس پہ بات ہوگی اور ویڈیو تمام ہو جائے گی ناظرین اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں پلیز اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا اپشن استعمال کیجئے اور آئیے ویڈیو کی طرف ناظرین آج پھر لاہور جو ہے وہ بنا رہا ایک احتجاج کا مرکز چونکہ ہمیں پیشاورانہ مصروفیت جو ہے ہماری وہ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ اور سیول کورٹ تک محدود ہوتی ہے اور اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ اگرچہ ٹرافک کا بڑا مسئلہ ہوا لیکن لیڈیز ہیلتھ ورکرز بہت ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں اپنے مطالبات کے حل کے لیے اور وہ بزدار حکومت کی طرف دیکھ رہی ہیں ناظرین میں نے آج مجش میں خود مظاہرہ کی جو دیکھا ہے اور میں گزرتے وقت سیشن کورٹ سے جب سیول کورٹ جا رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی خواتین اور اپنے حکوم کے لیے وہ جد و جہد ان کی جاری تھی اور نارازن تھی اور پھر ہماری موجودگی میں ہم نے ٹیچرز کو بھی دیکھا جو ٹیچرز لیڈی بلکہ جنٹس میل ٹیچرز والمین رانہ لیاقت ان کے رہنما تھے ان کی قیادت میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بھی وہاں سیکریٹیریٹ کے سامنے جمع تھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطالبات تو منظور کرنے پڑھتے ہیں اور زیادہ تر مطالبات جائز ہی ہوتے ہیں اور اگر کچھ ناجائز یا ناممکن العمل نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اعتماد میں لیا جانا چاہیے گزشتہ ویڈیو میں میں کہہ چکا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کی صورتحال جو ہے وہ بہت نازک ہو رہی ہے اس میں جو مظاہروں پر بھی جو مظاہرین سے بھی یہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایس او پیز کا خیال کریں اور حکومت کو یہ ایک بقاعدہ ایک ڈیلیگیشن ایک مقرر ہو جائے جو ایس او پیز کے مطابق وہ اعلی حکام سے بات کریں گزشتہ دنوں سندھ حکومت کے سامنے بھی جو ملازمین ہیں وہ سرابع احتجاج تھے اور وہ بھی ٹیچرز تھیں ایک ہیڈ میسٹرز بے ہوش ہو گئی تھی گزشتہ ویڈیو میں مجھے یاد نہیں رہا یہ بتانا ان کی جدو جہد بھی جاری ہے اور ناظرین یہ حکومت وقت ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سبائی حکومت ہو یا فیڈرل گوڈ گورنرس عوام کو خوش رکھنے کا نام ہے ناظرین یہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ ان کا ہولی کا فنکشن آ رہا ہے اس لئے حکومت نے یہ اعلان کیا کہ بائیس مارچ کو انہیں ماہ اپریل کی تنخواہیں دے دی جائیں گی یہ ایک اچھا قدم ہے اور سندھ میں بھی ہندو مناظمین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے سندھ حکومت اور دوسری حکومتوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس روشن مثال کی تقلید ہونی چاہیے یہ تو ہو گیا پارٹ ون اور پارٹ ٹو آپ کے سامنے اب بیان کرتے ہیں ناظرین آج ایک ہاؤسنگ سکیم کے تحت ایک ویلفیر ورکرز ویلفیر فنڈ بنا تھا اور پچیس سال پہلے مناظمین کے لیے جو گھر بنانے کا منصوبہ تھا اس پہ عمل درامت نہیں ہوا پریارٹیز کچھ اور آگئیں لینڈ مافیا جو کچھ کر رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ عمل درامت نہیں ہو سکا لیکن مستحسن کے قابل ہے عمران خان کی حکومت کہ انہوں نے آج بقاعدہ چابیاں حوالے کی ہیں اور عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میرا جو پچاس لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ ہے اکثر اسے اپوزیشن نے حدف تنقید بتایا بلکہ اسے تزہیق اڑائی اس کی تو وہ تو اس حوالے سے پور عظم ہے اور انہوں نے یہ بھی کہایا کہ اس سارے مسائل جو ہیں وہ پانچ سالہ منصوبہ جو ڈیمز بنانے کا ہے یہ شروع اس لیے نہیں کیا گیا صاحب کا حکومتوں میں کہ جب وہ پانچ سال میں جو مکمل ہو سکتے ہیں قابل تکمیل جو معایدہ تو وہ منصوبے ہوتے ہیں حکومت کی ہمیشہ اس پر نظر ہوتی ہے تاکہ ہم اگلے امید کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان اس طرح کام کریں گے تو اگلے پانچ سال بھی ہوں کے ہوں گے اور ایک خوشائند خبر ہمارے ذرائعے نے ہمیں یہ بتائی کہ بہت زیادہ ہوگئی کفائی شاری اب عمران خان جو ہیں وہ اب اپنے جو کام آج تک جو انہوں بھی مستقبل میں ہمارے ذرائعے بتاتے ہیں کہ ہوگی اور پی ٹی آئی کی جو کار کردگی ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ سکے گی اور ناظرین آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ بزدار حکومت کے خلاف بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور جس طریقے سے انہوں کر کے ریجسٹریشن میں کوئی اگرچہ شکایات آئی ہے لیکن ایکسیلنٹ انتظام ہے جو ایکسپو سینٹر میں اس کی تعریف کی جانی ضروری ہے اور جو حکومت کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی اسے سرہ آیا تو اس طرح اور بہت ساری لینڈ مافیا میں سے رگور کی گئی ہے یہ سارے چیزیں آپ آئندہ مستقبل میں عوان تک پہنچیں گی اور یہ ڈائریکٹ ریلیف کا معاملہ مہنگائی سے جو نبرد آزما ہے حکومت خیال آ گیا ہے جسے ہم بہت عرصے سے کہتے آئے تھے تو اب شباز شریف کی حکومت کا میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک چالیس روپے شاید کی فیز تھی اسے ختم کیا اور حکومت کو اس کا لوس اتنا نہیں ہوا جتنا اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی گئی خوشنما تصویریں نواز شریف صاحب کی مال روڈ پہ اور دیگر جگہ جگہ لگائی گئی کہ یہ ہم نے کی فیز کم کر دی ہے تو ناظرین وہ جو خرچہ ہوا وہ جو عوام کا جو جو گورنمنٹ نے جو خرچہ برداش کیا اس سے زائد تھا تو حکومت کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا لیکن اس میں بھی اثراب نہیں ہونا چاہیے عمران خان کی حکومت کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ نہ کھانے دیتا تو ناظرین اجازت دیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں اور آپ ہمیں موضوعات بتائیں ہم ٹوپک جو ہے مظلومین سے متعلقہ یا کسی بھی اجتماعی مسائل سے متعلقہ وہ ہم اپنے ویڈیو میں لائیں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم